بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ آب شار میں آپ سب کو خوش آمدید یوگا اور یوگا پلاس کا یہ دوسرا پروگرام لے کر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں یوگا سے دلچسپی رکھنے والے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں آپ کو یقیناً اچھا لگے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوگا کے حوالے سے پہلے پروگرام میں ہم آپ کو انگلیوں کے انداز اور ان کے ذریعے مختلف بیماریوں کے علاج کے بارے میں بتا چکے ہیں تو آج کے یوگا کے اس دوسرے پروگرام میں ہم آپ کو جسم کے اہم پوائنٹس کے دباؤ کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج بتائیں گے میں ہوں آپ کی میزبان رہیلا مظفر میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم تو چلیں ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں یعنی دباؤ کے ذریعے علاج اگر ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی پوروں کو باری باری ایک منٹ کے لیے دبایا جائے اور درمیان میں ایک سے دو سیکنڈ کا وقفہ دیا جائیں اور اس کے بعد انگلیوں کے درمیانی ہلا کو دباتے ہوئے کلائی اور پندلی کی جانب لے جائیں اور اسی طرح دونوں ہاتھوں اور پیروں کی ہڈیوں کے درمیانی ہلا کو محسوس کرتے ہوئے دبائیں تو اس طرح کرنے سے آپ کے جسم کے اندرونی اہم نکتہ جات یعنی پریشر پوائنٹس جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے اور آپ کی سوئی ہوئی قوبتیں بیدار ہو جائیں گی جس سے ہون کی گردش بہتر ہو کر جسم کے تمام سیلز تک پہنچے گی اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت حالی پیٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس سے آپ یقیناً فرحت محسوس کریں گے چھوٹی انگلی کے ساتھ رنگ فنگر والی انگلی جسم کا ماسٹر پوائنٹ کہلاتی ہے آپ اگر کسی بیماری کے لیے دباؤ کے ذریعے علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس انگلی کی اوپر کی پور کو ایک منٹ کے لیے دبائیں پھر ایک سیکنڈ کا وقفہ دے کر دوبارہ سے اس پوائنٹ کو دبائیں تیسری مرتبہ بھی یہی عمل کریں پھر اسی طرح دوسرے ہاتھ اور پیروں کے ماسٹر پوائنٹ کے ساتھ کریں اور اس کے بعد اپنی بیماری کے مطابق بتائے ہوئے پوائنٹ کو دبائیں جب ہم جسم کے اہم نکتہ جات کو دباتے ہیں تو ہون اندرونی ازلات، گلینڈز، کیمیکلز وغیرہ میں شامل ہو کر جسمانی نظام کو متحرک کرتا ہے آنکھ اور عبرو کے درمیان کنپٹی کی ہٹی سے تھوڑا سا نیچے اگر آپ اپنی شہادت کی انگلی سے ہلکا سا دبائیں تو آپ کو ایک متحرک نص ملے گی یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس کو ہلکا سا دبانے سے یا گول دائرے کی شکل میں مساج کرنے سے سردرد زائل ہوتا ہے اور سر کے تناؤں کو ہتم کرتا ہے کان کا تکونی نشیب جو کہ بیرونی کان کا بلائی اندرونی حصہ ہے اس کو دبانے سے ذہنی سکون اور سردرد میں بہتری تناؤں اور ہائی بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے اور اساب کو سکون ملتا ہے آپ یہ دباؤں دوسرے ہاتھ کی انگلی کی پور سے آہستہ آہستہ دیں یا گول دائرے کی شکل میں نیچے گردن کی جانب ہلکا ہلکا مساج کریں یہ عمل دو سیکنڈ کا وقفہ دے کر تین بار کر سکتے ہیں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو دائیں کان کے پیچھے کی ہڈی کو ایک ایک سیکنڈ تک دباتے ہوئے گردن کے درمیانی حصے تک آئیں اور اب بائیں انگوٹھے کو یہی سے ہڈی کے ساتھ ساتھ دباتے ہوئے بائیں کان کی لو تک آئیں اس عمل کو دو بار کرنے سے بے ہوابی کی شکائد دور ہو جاتی ہے انگلیوں کی پوروں پر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا کر کان کی لو سے مساج کرتے ہوئے کان کی گلائی کے اپری حصے تک جائیں اور پھر کان کے پیچھے سے مساج کرتے ہوئے گردن تک آئیں یہ عمل تین سے پانچ بار کریں اس سے گردن کے ازلات میں نرمی پیدا ہوگی اور اصاب کو تقویت ملے گی یا پھر سادہ پانے سے ہاتھ دو کر تین بار مسا کریں یہ عمل بھی گردن کے پٹھوں کے تناؤں میں کمی کرتا ہے اگر کن پٹی پر بھی انگلیوں کی پوروں سے ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہوئے نیچے کی جانب کان کی طرف آئیں تو اس طرح کرنے سے بھی ذہنی سکون ملتا ہے آپ جب کبھی ذہنی دباؤ یا سردرد محسوس کریں تو اس وقت ہی ان میں سے کسی ایک دباؤ یعنی اکو پریشر کو کریں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جلی سے ذرا اوپر ہتھیلی سے پہلی پور میں یہ پوائنٹ دبانے سے داد کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اس پوائنٹ کو دباتے وقت ایک ہاتھ کی انگلیاں آپس میں چھوڑیں اور انگوٹھا جس قدر انگلیوں سے دور کر سکتے ہیں کریں اس طرح درمیانی جلی کھل جائے گی اب دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس پوائنٹ کو دبائیں ایک منٹ کے بعد دو سیکنڈ کا وقفہ دے کر تین بار اس عمل کو دہرائیں اگر درد کی شدت ہے تو پانچ بار بھی کر سکتے ہیں کلائی پر انگوٹھے کی سمت ہتھیلی سے دو انچ کے فاصلے پر پایا جانے والا نکتہ یعنی پریشر پوائنٹ مالش کرنے سے نفسیاتی اور جذباتی بے قائدگیاں دور ہوتی ہیں ہجان اور تناؤں میں بھی کمی آتی ہیں ریل کی ہڈی کے نیچے کے حصے کے دوسرے مہرے کے دونوں طرف تین انچ کے فاصلے پر پایا جانے والا پوائنٹ کمر کے نچلے حصے کو مضبوط بناتا ہے جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے ذہنی اور روحانی استراب کو توازن میں لاتا ہے اس پوائنٹ کو متخرک کرنے سے ارادے میں مضبوطی اور جذبے میں اضافہ ہوتا ہے نا امیدی اور اداسی کے وقت آپ اس پوائنٹ کو متخرک کر سکتے ہیں اگر آپ سادہ طریقے سے کمر کے نچلے حصے پر گول دائرے کی شکل میں ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہیں یا بیٹھے ہوئے اپنی کمر کو دائیں بائیں پانچ سے دس بار گماتے ہیں تو کمر کی تمام توانائیاں متحرک ہو کر آپ کے اندرونی نظام کو مضبوط کرتے ہیں بازو میں کلائی کے باہر کے حصے میں ہاتھ کے جوڑ سے دو انچ اوپر پائے جانے والے پوائنٹ کو دبانے سے سر درد کے اور کان کی تکالیف میں کمی باقیہ ہوتی ہے نیز بازو اور کندوں کے درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جب ہون کی رسائی پٹھوں تک جاتی ہے تو پٹھوں کی اکڑن میں بھی رفتہ رفتہ کمی ہو جاتی ہے کندے کے بلکل اوپر گردن اور کندے کے درمیان میں تھوڑا سا پشت کی جانب اس پوائنٹ کو متحرک کرنے کے لیے مخالف سمت کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں وہاں رکھ کر گول دائرے کی شکل میں گمائیں اور اگر درد زیادہ ہو تو ہاتھ ہلکا رکھیں اس طرح کرنے سے گردن اور پٹھے مضبوط اور لچکیلے ہو جاتے ہیں نیز اس سے دودھ پلانے والی ماں کے دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے ٹانگ کے بیرونی حصے میں گٹنے کی چپنی سے نیچے یعنی بیرونی پہلو پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کو متحرک کرنے سے مریض کو قوت اور توانائی ملتی ہے اس کو اتنا دبائیں کہ آپ کو اس کا دباؤ محسوس ہو یہ میدے اور آنتوں کے نظام کو ٹھیک کرتا ہے تلی اور گردے کا اہم پوائنٹ ہے اس کو دبانے سے ہون کی روانی ان تک پہنچا کر ان کے نظام کو فعال کرتا ہے اس دباؤ کو آپ سادہ حالت میں ایک سے دو بار اور بیماری کی حالت میں پانچ بار کر سکتے ہیں دباؤ ایک منٹ کا ہی ہونا چاہیے کمر میں ناف کے بالکل پیچھے مہرے کے اوپر پایا جانے والا پوائنٹ سارے جسم کے نظام میں ہون کا بہتر بناتا ہے اس کو متحرک کرنے سے گرتے توانا نچلی کمر اور گٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور تمام جملہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں پیٹ کے نچلے حصے میں ناف سے ڈیڑھ انچ نیچے ایک پوائنٹ ہے جس کو متحرک کرنے سے ڈپریشن اور تھکاوٹ ہتم ہوتی ہے اگر آپ سیدھے کھڑے ہو کر اس پوائنٹ کو دباتے ہوئے آگے کی جانب جھکیں تو یہ عمل اور بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے ہتھیلی کے پہلو پر چھوٹی انگلی کے نیچے دل کی لکیر کے ابتدائی حصے کا مساج کرنا گردن کے درد اور ہارمونز کی حرابی کی وجہ سے رات کو آنے والے پسینے کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بیرونی ٹہنے کے نیچے مساج یا دباؤ دینے سے سر کی گرم لہرم یا اس کی حدد میں کمی آتی ہے ذہن کو سکون ملتا ہے بے ہوابی اور سردرد میں بھی کمی ہوتی ہے اس سے کمر کلہے اور ٹانگ کے درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے پاؤں کے انگوٹھے اور پہلی انگلی کی درمیانی حلا پر اس پوائنٹ کو دبانے سے جگر کی گرمی رحم کے درد اور اس کی وجہ سے بہنے والے ہون میں کمی آتی ہے حیز کی حرابیوں کو دور کرتا ہے غصے سے نجات اور آنکھوں کی سوزش اور دردے شکیقہ میں کمی اور مزاج کو دیما کرنے میں مدد دیتا ہے پاؤں کے اوپر اور پہلی انگلی کی بنیاد سے ڈیڑھ سے دو انچ دور ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو دبانے سے جگر کے ہون میں بہتری حیز سے پہلے سینے کے درد سردرد ڈپریشن مزاج کے اتار چڑھاؤ کو متوازن کرتا ہے مردانہ سپمز کی اصلاح اور پروسٹیٹ گلینٹس کو بھی ٹھیک کرتا ہے گھٹنے کے نیچے ٹانگ کے بیرونی پہلو پر پنڈلی کی ہٹی کی چوٹی پر موجود گوشت میں یہ پوائنٹ ہوتا ہے اور چونکہ پنڈلی میں تمام نسوں کا جنکشن ہوتا ہے اس لیے اس حصے کو دباؤ دینے سے یا متحرک کرنے سے میدے آنتوں کے نظام کو بہتر پتھوں جوڑوں کے سکرنے کے عمل میں کمی کرتا ہے نیز ان میں درد، اکڑن اور پڑل پڑھنے سے بھی روکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انگلیوں کو مختلف انداز سے کرنے سے جلد فائدہ ہوگا آپ کو اس کو مسلسل کرنے سے ہی آرام ملے گا یہ ایک سائنسی عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے جسم کے اہم چینل متحرک ہو جاتے ہیں آپ انگلیوں اور پیروں کی پوروں کو روزانہ دبانے کا عمل دن میں ایک بار حالی پیٹ کر سکتے ہیں لیکن کھانا پکاتے وقت اور ڈرائیونگ کرتے وقت نہ کریں غزہ، علاج اور ورزش کے یہ انگلیوں کے دبانے سے آپ کی صحت کو بہتری میں اور زیادہ مدد ملے گی اب یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے انگوٹھے کو انگلی سے جوڑا ہے تو آپ کا نزلہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گا ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ دورانے ہون بہتر ہوگا لیکن دوا کا استعمال ضروری ہے یہ دوا کے ساتھ مل کر آپ کے جسم میں بہتر کام کرے گا لیکن اس کو عادت نہیں بنانا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں تب ہی کریں کوشش کریں کہ آپ کا جسم ہدھ ہی کام کریں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو حالی پیٹ کوئی بھی مدرہ اپنی بیماری کے مطابق دس منٹ صبح اور دس منٹ شام کو کریں اور اگر بیماری کی شدت ہو تو اکو پریشر کے ماہر اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے کمنٹس ضرور دیں ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا حیال رکھیں خوش رہیں عباد رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں ہمیں اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ